یہ احزاز حصل ہے کہ یہاں پہ جوید بشیر صاحب نے پورے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے سولر پینل سے چلنے والی ڈی فریزر فریج جو ہے وہ انسٹال کیے بنائی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جوید بشیر صاحب ہمارے ساتھ میں ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس کے کتنے وولٹ یہ لیتی ہے سرف کرتی ہے اور اس کے کتنے اخراجات ہیں اور اس کا عوام کو کیا فیاد ہے یہ بارہ وولٹ کا فریزر ہے جی بارہ وولٹ اور چوبیس وولٹ پہ اٹو چلتا ہے اور ایک بیٹری لگائیں ایک سو پچاس ہمپیر کی اور تین ایک سو پچاس ہمپیر کے پینل لگائیں یہ چوبیس کنٹے فری جلے گا اور عام فریزر اور ڈی سی فریزر میں یہ فرق ہے کہ عام فریزر جو ہوتا ہے ایسی پہ چلنے والا وہ چار ازار سے پانچ ازار بجلی کا بل آتا ہے ہم نے کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی دن بر دن مہنگی ہو رہی ہے ہم نے ایک ایسی چیز متعارف کرائی ہے جو صرف اور صرف پانچ سے سو چھ سو بل آئے گا اس سے زیادہ آپ کا بل نہیں آئے گا اس کے علاوہ ہمارے یہ فریزر ہے جی بارہ وولٹ ڈی سی یہ بارہ وولٹ چوبیس وولٹ آٹو ہے ٹھیک ہے یہ صرف ڈی سی پہ چلتا ہے عام فریز جو آپ مارکٹ سے پرچیز کرتے ہیں وہ اس کا بل جو ہوتا ہے منتھلی چھے سے سات ہزار پیہ ہوتا ہے اور جو ڈی فریزر ہوتا ہے اس کا بھی چھے سے سات ہزار ہوتا ہے کمرشل استعمال کرنے والے لوگ ڈی فریزر لگاتے ہیں وہ کروں میں یہ فریز بغیرہ رکھی جاتی ہے اور یہ جو فریز ہے یہ جو ہم نے ڈی سی متعارف کرایا پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں یہ ڈی سی فریز صرف اور صرف ایک سو بیس وارٹ کنزیوم کرے گا جبکہ عام ڈی فریزر یا فریز چار سو چالیس وارٹ کنزیوم کرتا ہے یہ صرف اور صرف بارہ وولٹ پہ چلتا ہے اس کے ساتھ سٹیپ لائزر بھی لگانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ یہ دو سو بیس وولٹ پہ نہیں چلتے اگر دو سو بیس وولٹ پہ بھی چلانا چاہے تو یہ چل سکتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی سٹیپ لائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ فریز ہے یہ ہمارے اور بھی موڈل ہے فریز کے اندر یہ ڈی فریزر ہے جی یہ عام طور پہ کمرشل استعمال ہوتے ہیں کروں میں لوگ کام یوز کرتے ہیں یہ دکاندار ازارات لیتے ہیں تو یہ بھی بارہ اور چوبیس وولٹ آٹو ہے اس کو بارہ وولٹ پہ چلائیں چاہے آپ چوبیس پہ چلائیں یہ آپ کو بارہ وولٹ اور چوبیس وولٹ پہ چلا سکتے ہیں ایک سولر پینل چلائیں لگا کے ڈیٹ شو وارٹ کا آپ سارا دن اس کو چلا سکتے ہیں اگر آپ رات کو بھی چلانا چاہ رہے ہیں ایک بیٹری لگائیں ایک سو پچاس ہمپیر کیوں تین پینل ایک سو پچاس وارٹ کے لگائیں اچھو بیس گھنٹیں فری چال سکتا ہے یہ اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ ٹرائ سیکل ہے جو کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آئس کریم فریزر ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں دیابتوں وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ بیس رہے ہوتے ہیں آئس کریم ایک اوپر سولر پینل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بیٹری لگا کے یہ ڈیریکٹ چلے گا یہ سارا دن فری چلے گا اور اس کا کوئی بیجلی کا خرچہ نہیں ہوگا سارا دن یہ فری چلے گا لوگ اپنے کام کو اس طرح سے مزید بڑھا سکتے ہیں یہ مارکیٹ سے ہٹ کے چیز ہے